بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القاهلون ولا يحسی نعمائه العادون ولا يؤدی حقه المجدہدون اللذی لا يدرکه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن اللذی ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا اجل بمدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برشمته واتدہ بسخور ميدان آرده ثم الصلاة والسلام علی اشرف الامد جائب والمرسلین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد احمد صلی علی محمد و آل محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المذلومین لا سی جمع بقیت اللہ الاعدم روحی وارواحنا لطراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت علی اعدائهم من جوم عداوتهم الى قیام جوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید وکلامه المتین وقوله الحق و هو اسدق الصادقین بسم اللہ الرشمان الرحیم جوم ندعو کل اناس بی امامهم فمن اوطی کتابه بیمینه فالائک یقرؤون کتابه ولا یظلمون فتیلا درود پر دیجئے محمد و آل محمد عزان اگرامی عدادارہ نے مذہب میں کربلا دس دن تک جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو پیش کی کوشش یہ رہے گی کہ آج اور کل کے دن کے اندر ان دو مجالس میں اس تمام گفتگو کو خلاصہ کر دیا جائے کہ موضوع جسے قرار دیا گیا عقیدہ امامت اور سید الشہدہ ایک برطا امام کے ذات پر درود پر دیجئے مل کر اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد کیا ہے عقیدہ کیا ہے یہ بلیف کیا ہے یہ محبت اور ولایت امامت کے حوالے سے جو ہمارے پاس موجود ہے اور کے سنداز میں سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام اس دین کی اہم ترین بنیاد کی حفاظت کر رہے ہیں اپنا سب کچھ قربان کر دیا الوطہ نتیجہ یہ نکل کر آیا کہ جو قربان ہو گیا اس کا بیٹا سر فخر سے بلند کر کے کوفہ اور شام کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور وہ جو ظاہری طور پر جنگ جیت گیا اس کا بیٹا اپنے باپ کے کارناپے پر شرم سار ہے یعنی واقعا یہ کیا عجیب انداز ہے دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جہاں پر سب لوگ مر جائے آج بھی اگر دنیا کے اندر دیکھیں کوئی جنگ ہوتی ہے کسی بھی انداز کی جنگ ہوتی ہے جو ملک دوسرے پر طاقت کا مظاہرہ کر لے اس کے تمام افراد کو زیر کر دے قتل کر دے مار دے کیا ہوتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے لیکن سید شہدہ کے اس جنگ کی تاریخ ہی مختلف ہے سید سجاد کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام سے پھر کربلا تمام رستے کے اندر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں جیتا ہوا ہوں یہ دیکھو یہ جو آزان میں نام لیا جا رہا ہے یہ کس کے جت کا ہے تمہارے جت کا ہے یا میرے جت کا ہے اس سے بڑی جیت اور کیا ہوگی یہ دربار شام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے محمد وحالی وحمد یہ ہے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کہ دنیاوی پیمانوں کو دنیاوی میعارات کو دنیاوی کرائیٹریاز ایک جانب ہے اور سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کے قربانی کا کرائیٹریاز ایک جانب ہے گفتگو جن دو محور کے درمیان ہماری گھومی ایک تھا عقیدہ امامت دوسرا تھا سید شہدہ امام حسین علیہ السلام عقیدہ امامت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باروزات کو پیش کیا یقیناً ان کا عیادہ نہیں کرنا لیکن اہم ترین شہے اس امامت کے اندر اہم ترین صفت جو اس شخص کے اندر ہونا ضروری ہے کہ جو امام بننے چاہ رہا ہے وہ کیا ہے وہ ہے اس کا معصوم ہونا عصمت کی صفت سے متصف ہونا چاہیے وہ شخص کے جو امام ہے جسے پروردگار نے امام بنایا ہے یہیں سے کھرے اور کھوٹے کا فرق بھی ظاہر ہو جاتا ہے جو شخص ممبر پر آ کر یہ کہے نا کہ اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا سمجھ لو کہ یہ امام نہیں ہو سکتا ہے امام وہ ہو سکتا ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِبَ عَنْكُمُ الرِّسَاحَ لِلْبَيْتِ وَيُطَحْحِرَكُمْ تَطْحِرَا ہماری شان میں نازل ہوئی اَمَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلِبُ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگارِ عالم نے انہیں یہ سند دے کر بھیجا ہے کہ یہ معصوم ہے لہذا کبھی یہ نہ کہیں گے کہ لَوْ لَا هُوْ لَا حَلَقُوْ اب میں نام نہیں لے سکتا آگیا ٹھیک ہے نا؟ اب کبھی یہ نہیں کہہ سکتا وہ کہ جو امام کی طرف جو پروردگار کی طرف سے بنایا ہوا امام ہوگا وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے گا یہ کہے گا ہی نہیں کہ اگر فلانہ ہوتا یا فلانہ ہوتا اس لیے کہ یہ تو وہ ہے جس کے وجود اسے کائنات باقی ہے بلکہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے چند موارد آپ کے سامنے پیش بھی کیے کہ جب بھی کبھی مشکل آئی اور ایک نہیں دو نہیں تین نہیں جتنے آپ حکمران اٹھا کر دیکھ لیجئے رسول کے بعد سے لے کر آج تلق جتنے حکمران آئے امام کی موجودگی کے اندر کہاں پر بھیجا جب فسے تو کہا یبن رسول اللہ ذرا بتلائیے کہ اس مسئلے سے کیسے نکلیں گے اس مشکل کا حل کیا ہے اس لیے کہ رسول مشکل کشاہ اقدر اگر کسی کو بنا کر گئے تھے تو وہ اہلِ بیعت تھے اور جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کیا بھی میں نے کیا جو دلیل ہے اسمتِ اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام پر کیا آئے تطہیر نہ سب بچے بچے کو یاد ہے اس کو یاد کرنے کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے شورہ نمبر تین تیس آیت نمبر تین تیس شورہ احضاب کی آیت نمبر تھرٹی تھری ہے شورہ احضاب قرآن کا تین تیسوہ سورہ ہے اور تین تیسوے سورت کی تین تیسوی آیت ہے پروردگار چاہتا ہے کہ یہ آیت یاد ہو جائے تین تیسوہ سورہ تین تیسوی آیت ٹھیک ہے پروردگار نے کیا فرمایا کہ پروردگار کا ارادہ ہے کیا ہے پروردگار کا ارادہ اہل بیت آپ سے پاک رکھے کس چیز کو پاک رکھے کس چیز سے دور کر دے آپ کو پلیدگی گندگی برائی آپ سے دور کر دے یہ پروردگار چاہتا ہے اچھا اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ارادہ کرنا ایک مرتبہ میں اور آپ ارادہ کرتے ہیں ایک مرتبہ پروردگار ارادہ کرتا ہے کیا میرے اور آپ کے ارادے میں اور پروردگار کے ارادے میں فرق نہیں ہے اس جانے باتا ہوں کتنے طریقے کے ارادے ہوتے ہیں پروردگار کے یہ بھی بتلا ہوں گا اِذْنَوَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَا عَنْكُمُ رِجْسَ اَحْلَ الْبَيْدْ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِیرَا ٹھیک ہے نا درود پڑھ دیجئے ایک مرتبہ محمد وآلِ محمد پروردگار کا ارادہ ہے کہ ان سے رجس اور پلیدگی کو دور کر دے شاید کسی کے ذہن کے اندر آ جائے یہ بات کہ یہاں سے کچھرا اٹھا لیا جائے تو رجس دور ہو جاتا ہے لیکن پروردگار نے سراحت کی کہ دیکھو صرف گندگی سے دور نہیں ہے بلکہ يُطَحِرَكُمْ ہے اور يُطَحِرَكُمْ بھی نہیں ہے يُطَحِرَكُمْ تَطْحِیرَا ہے یعنی پروردگار نے انہیں پاک اور پاکیزہ کرنے کا ارادہ کھر لیا ہے اور کیسا پاک اور پاکیزہ کرنا جیسا پاک اور پاکیزہ ہونے کا حق ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نا پروردگار کے حبیب نے جب پنجتن کو جمع کیا ہوا ہے جانتے ہیں نا حدیثِ قصہ سب اجازت لے رہے ہیں اَتَعَذِنُ لِيَا رَسُولَ اللَّهِ اَتَعَذِنُ لِيَا رَسُولَ اللَّهِ اَنَدْخُلَ تَحْتَ الْقِسَائِ کیا میں چادر کی نیچے آ سکتا ہوں کیا میں چادر کی نیچے آ سکتا ہوں ایک مرتبہ اس موقع پر جنابِ ام سلمہ جنابِ ام سلمہ یہ کس کی روایت پڑھ رہا ہوں میں ہماری کتابوں سے نہیں دوسروں کی کتابوں سے روایت پڑھ رہا ہوں جنابِ ام سلمہ آئی اس گرفے کے اندر اس کمرے کے اندر آئی اور آ کر رسول سے کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں چادر کی نیچے آ جاؤں ایک مرتبہ رسول نے کیا کہا کون ہے ام سلمہ کون ہے رسول کی زوجہ جنہیں قرآن نے امہات المؤمنین کہا ہے اب کہاں پر آنا چاہتی ہے اس چادر کی نیچے آنا چاہتی ہے کہ جو یتحرکم تطہیرہ کے مقام پر ہیں جس چادر کے نیچے والے آ کر کہا کہ کیا اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤں ایک مرتبہ رسول گویا ہوئے اور آ کر کہا کہ یا ام سلمہ انتی اللہ خیرن تو خیر پر ہے لیکن اس چادر کے نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے پس ایک بات تو یہاں پر پتا چل گئی نا کہ اہلِ خیر ہونا اور ہے اہلِ بیعت ہونا اور ہے میں نے کہا تھا ارادہ بتلاؤں کا پروردگار کا کیا ہوتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ پروردگار نے ارادہ کیا دیکھئے ارادہِ پروردگار تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے لیکن اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو سمجھ جائیں گے اچھنی مشکل بھی نہیں ہے مثال کے ذریعے سے واضح کر دوں گا انشاءاللہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ پروردگار نے ارادہ کیا ہے ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے نا ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے ہمارا ارادہ ہوتا ہے ہمارا پلین ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے ہم ایک چیز اپنے ذہن کے اندر سوچتے ہیں کہ بھئی آج یہ کریں گے مجلس میں نو بجے جائیں گے دس بجے فارق ہوں گے بسلن اس کے بعد ہم یہاں جائیں گے یہ ہمارا ارادہ ہے ٹھیک ہے نا اچھا میں کبھی اپنے ارادے کے اندر کامیاب ہوتا ہوں کبھی نہیں ہوتا مولانا صاحب نے چھوڑا ہی نہیں آدھا گھنٹہ دیر سے چھوڑا اب دس بجے جانا تھا کہیں نہیں جا سکے ترمیان سے اٹھ کر جانا بھی مناسب نہیں لگتا تو میرے ارادے اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے کرنے پر کسی کے کوئی اور کام کرنے پر تبدیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی کے کوئی اور کام کرنے پر بگڑ جاتے ہیں سدھر جاتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یہ ہے میرے ارادہ یہ ہے انسانوں کا ارادہ ایک ہے پروردگار عالم کا ارادہ پروردگار عالم کا جو ارادہ ہے نا وہ دو انداز کا ہے ایک ارادے کو کہتے ہیں ارادہ تکوینیہ ایک ارادے کو کہتے ہیں ارادہ تشریعیہ تکوین کائنات یہ کائنات اسی تکوین کے لفظ سے نکلائے ٹھیک ہے کون اور ایک ہے ارادہ تشریعیہ تشریعیہ یا شریعت اسی سے نکلی تشریعیہ یہ جو پروردگار کا ارادہ تشریعیہ ہے یہ کیا ہے پہلے اس کو سمجھاتا ہوں پھر اس کے بعد ارادہ تکوینیہ کی طرف آوں گا ارادہ تشریعیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار نے مجھے حکم دیا کہ آپ نماز پڑھو یہ پروردگار نے ارادہ کیا ہے کہ میں نماز پڑھوں لیکن یہ ارادہ کیسا ہے یہ ارادہ ہے ارادہ تشریعیہ یعنی کیا مطلب یعنی پروردگار چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں اس وجہ سے پروردگار نے ایک حکم بنا دیا اور اپنے حبیب کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا دیا ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں ارادہ تشریعیہ پروردگار نے چاہا کہ اس کے بندے نماز پڑھیں پروردگار نے چاہا کہ اس کے بندے ماہ رمضان کے اندر رمضان المبارک میں روزے رکھیں پروردگار نے اس ارادے کو بیان کیا یا ایوہ الذین کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ٹھیک ہے نا پروردگار چاہتا تھا کہ اس کے بندے حج پر جائیں پروردگار نے ایک حکم بنا دیا اور کہا کہ جو مسلمان ہے جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج کا فریضہ واجب ٹھیک ہے نا یہ ہے پروردگار کا ارادہ ارادہ تشریعیہ جہاں پروردگار چاہتا تھا لیکن اپنے بندوں کو مجبور نہیں کیا کہا اختیار تمہارا رہے گا اس ارادے پر یہ ارادہ میرا ہے لیکن تشریعیہ ہے ارادہ تشریعیہ کے اندر تمہارا اختیار رہے گا کیا تمہارا اختیار رہے گا کہ تم چاہو وہ کام کرو چاہو وہ کام نہ کرو کرو گے تو اس کی جزا دوں گا نہیں کرو گے تو اس کی سزا دوں گا ٹھیک ہے نا یہ ہے ارادہ تشریعیہ واضح ہو گئے یا ارادہ تشریح ایک ہے ارادہ تکوینیہ ارادہ تکوینیہ کیا ہے پروردگار نے چاہا کہ آج بارش ہو جائے پروردگار نے چاہا کہ آج بارش ہو جائے اس ارادہ تکوینیہ کے اندر کیا ہوتا ہے کن فیکون یہ سمجھانے کے لیے ہے کن فیکون پروردگار کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کن کی ٹھیک ہے نا پروردگار کا ارادہ پروردگار کی جو چاہت ہے یہی کن ہے ٹھیک ہے ارادہ تکوینیہ کیا ہے پروردگار چاہے گا وہ کام ہو جائے گا یہ ہے ارادہ تکوینیہ پروردگار نے چاہا یہ کائنات بن جائے یہ کائنات بن گئی پروردگار چاہے کیا چاہے پروردگار چاہے سورج آج جلدی غروب ہو جائے یہ کیا ہے پروردگار کا ارادہ تکوینیہ ہے پروردگار چاہے سورج کو دوبارہ پلٹا دے یہ کیا ہے پروردگار کا ارادہ تکوینیہ ہے ہمارے اور آپ کے کسی فیل کی وجہ سے پروردگار اپنے ارادہ تکوینیہ پر حرف نہیں آنے دیتا لیکن اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ ایک مرتبہ اگر علی کی گود میں رسول کا سر ہے اللہ اکبر تو اس وقت یہ بھی ہوگا کہ سورج جلدی غروب ہو جائے گا کبھی سورج دیر سے غروب ہوگا دونوں روایتیں بھی آپ کے سامنے پڑی مہین ہیں مجالس کے اندر تو یہ پروردگار کا ارادہ تکوینیہ ہے ارادہ تکوینیہ تشریح ہے تکوینیہ کیا ہے پروردگار کہے گا ہو جا وہ چھے ہو جائے گی اچھا یہاں پر جو پروردگار کہہ رہا ہے پروردگار نے ارادہ کیا ہے کیا ارادہ کیا ہے کہ اے اہلِ بیت آپ سے پروردگار رجس اور برائی کو دور کر دے تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر کون سا ارادہ ہے یہاں پر پروردگار کا جو ارادہ ہے وہ ارادہ تکوینیہ ہے ورنہ ارادہ تشریح یا تو پروردگار نے پاک اور پاکیزہ رہنے کا ہم سب سے کیا ہے کیا پروردگار نہیں چاہتا کہ ہم اس دریاں کے اندر گناہوں سے دور رہے چاہتا ہے نا تو اس کا مطلب ارادہ تشریعہ تو پروردگار میرے بارے میں بھی یہی رکھتا ہے کہ میں گناہوں سے دور رہا ہوں لیکن اہلِ بیت وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں پروردگار نے ارادہ تشریعہ نہیں کیا جن کے بارے میں پروردگار نے ارادہ تکوینیہ کیا ہے یعنی جب اس کائنات کے اندر بھیجا تو اس انداز میں بھیجا تھا کہ اب یہ گناہوں سے دور رہیں گے کبھی بھی گناہ ان سے قریب نہیں آ سکتا یہ ہے پروردگار کا ارادہ تکوینی یا پروردگار جس انداز میں ان کو خلق ہی کیا ہے پروردگار نے اس دنیا میں پیجا ہے معصوم اور عصمت کے جرجے پر پیجا ہے پروردگار نے اچھا اب یہاں پر ایک سوال بچ جاتا ہے کہ بہت سے بچوں کے ذہن میں بھی آتا ہے نا ہم بھی جب چھوٹے تھے ہمارے ذہن میں بھی آتا تھا پروردگار مجھے معصوم بنا دیتا تو میں بھی گناہ نہیں کرتا پروردگار نے ان کو معصوم بنا دیا تو وہ گناہ نہیں کرتے ہیں ہے نا سوال آتا ہے نا ذہن کے اندر کہ پروردگار وہ بچے بیٹھے میں ان سے خطاب کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے بزرگان سے معذرت کے ساتھ سوال آتا ہے ذہن میں ان کو معصوم بنا دیا تو وہ گناہ نہیں کرتے پروردگار ہمیں معصوم بنا دیتا تو ہم بھی گناہ نہیں کرتے اب اس کے اندر نعوذ باللہ ان کا کیا کمال ہے پروردگار نے جس کو عصمت دی وہ گناہ نہیں کرتا اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے پروردگارِ عالم نے ان کو جو معصوم بنایا ہے وہ اپنے علم کے بنیاد پر بنایا ہے یعنی کیا مطلب یعنی کیا مطلب پروردگار نے اپنے علم کی بنیاد پر معصوم بنایا ہے ایک مثال دیتا ہوں کلاسس چل رہی تھی اسکولز چل رہی تھی ٹھیک سے پڑھائی ہو رہی تھی ظاہر جو استاد ہوتا ہے جو استاد بن جاتا ہے وہ اس کو بہتر طور پر چاہتا ہے شاگردوں کے چہرے پڑھ کر بتا سکتا ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے پورا سال استاد نے پڑھایا آخر میں کیا ہوا کورونا وائرس آ گیا اور اعلان ہوا کہ کورنٹائن ہے سب گھر میں بیٹھیں گے نتائج کا فیصلہ استاد کریں گے ان کی اینول پروگریس کے مطابق ٹھیک ہے نا اب یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ارز کر رہا ہوں اس کے اندر ظاہر ہے بہت سارے سوالات آئیں گے لیکن ایک بات تک پہنچانا چاہتا ہوں قریب کرنا چاہتا ہوں ایک جگہ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس لیے یہ مثال کو لے کر آیا ہوں شاگرد اور استاد استاد جانتا ہے کہ یہ شاگرد کتنا لائق ہے اس بنیاد پر استاد نے آ کر کیا کیا آخر میں جب انتہا نہیں ہو رہا سارے لوگ کارنٹائن ہیں بچے کارنٹائن ہیں تو استاد نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ کس بچے کو فرسٹ پوزیشن دی جائے گی کس کو سیکنڈ دی جائے گی کس کو تھرڈ دی جائے گی اب ظاہر ہے استاد بھی خطہ سے تو پاک نہیں ہے پروردگار تو خطہ سے پاک ہے ٹھیک ہے نا لہٰذا یہ سیلے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مثال لاؤں گا اس مثال کے اندر کہیں گربڑ ہوگی کیوں کیونکہ ایک طرف خدا ہے ایک طرف خالق ہے ایک طرف مخلوق تو سمجھانے کے لئے فقط استاد نے کیا کیا اپنے علم کے بنیاد پر اپنی اس حافظے کی بنیاد پر جو اس کے پاس موجود ہے اس کی انول پروگریس کو دیکھا اس کے سال بھر کی کارکردگی کو دیکھا اور اس کے مطابق رینک دیتی ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ والے بچے پاس ہوں گے اور یہ والے بچے وہ ہیں جو نا کام ہیں ٹھیک ہے اب آ کر کچھ بچے اعتراض کریں کچھ بچوں کے والدین اعتراض کریں کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا اگر آپ ہمارے بچے کو فرسٹ پوزیشن دے دیتے تو وہ فرسٹ آ جاتا امتحان تو آپ نے لیا ہی نہیں تھا امتحان تو آپ نے لیا ہی نہیں تھا آپ ہمارے بچے کو فرسٹ پوزیشن دے دیتے تو ہم فرسٹ پوزیشن آجاتا ہمارا بچہ آجاتا اسٹوڈنٹ کہے گا اپنے ٹیچر سے کہ اگر آپ مجھے فرسٹ پوزیشن آناؤنس کر دیتے تو میں فرسٹ آجاتا ہوں اس میں اس کا کیا کمال ہے وہاں پر استاد اس سے کیا کہے گا دیکھو میں جانتا ہوں کہ کون کتنا لائق ہے کون کتنا نالائق واضح ہو رہی بات میں جانتا ہوں کون کتنا لائق ہے کون کتنا نالائق اس بنیاد پر میں نے اسے فرسٹ پوزیشن آناؤنس کی ہے تو اب آئیے یہ مثال واضح ہو گئی تو اب چلیے عصمت کے اوپر کہ پروردگار نے اشکال کیا ہے اعتراض کیا ہے سوال کیا ہے پروردگار اگر مجھے معصوم بنا دیتا تو میں معصوم ہو جاتا تھا اس کے اندر ان کا کیا کمال اگر مجھے عصمت کا درجہ ملتا تو میں بھی اسی طریقے سے گناہوں سے پاک رہتا جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو عصمت عطا کیے نا اپنے علم کی بنیاد پر عطا کیے یعنی کیا مطلب یعنی پروردگار عالم یہ جانتا ہے کہ یہ بارہ چودہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء وہ ہستیاں ہیں کہ جس کو اگر میں نے اس کائنات میں عصمت کے بغیر بھیجا تب بھی یہ وہ ہیں کہ جو گناہوں سے دور رہیں گے اب جانتا ہے پروردگار کیونکہ پروردگار کے علم کا احاطہ تو نہیں کر سکتے پروردگار جانتا ہے یا نہیں جانتا پروردگار نہیں جانتا پھر مشکل آ جائے گی توحید پہ مشکل آ جائے گی لیکن جب توحید کو مانتا ہے پروردگار کے صفات کا اقرار کرتا ہے کہتا ہے کہ پروردگار جانتا ہے تو اس کا مطلب پروردگار یہ بھی جانتا ہے کہ اگر اس کو عصمت کے بغیر اس دنیا میں بھیجا تو یہ کون سے کام کرے گا کون سے نہیں کرے گا میرے ارادہ تشریعیہ کے مطابق عمل کرے گا یا نہیں کرے گا پروردگار جانتا تھا میرا ارادہ تشریعیہ ہے کہ گناہوں سے دور رہیں گے غیبت سے دور رہیں گے جھوٹ سے دور رہیں گے صدق اور امانت ان کے پاس پائی جائے گی نماز حج روزہ زکاة خمس ان کے پاس پائی جائے گی یہ میرے ارادہ تشریعیہ کے مطابق مکمل اترنے والے ہیں جب پروردگار عالم یہ بات جانتا تھا تو انہیں ارادہ تکوینیہ کے مطابق عصمت کے درجے پر فائض کر کے بھیجا تاکہ پروردگار جب اس کائنات کے اندر کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے تو کوئی یہ اعتراض کرنے والا نہ ہو کہ پروردگار یہ تو خود نہیں جانتے یہ تو خود غلطی کر سکتے ہیں یہ تو خود اشتبا کر سکتے ہیں ہماری ہدایت کیا کریں گے لہذا پروردگار نے پہلے ہی سامان کر دیا کہا دیکھو معصوم ہستیوں کو بنا کر بھیجوں گا تمہیں کسی شکایت کی گنجائش نہیں ہوگی اور کھڑے کھوٹے کا فرق بھی واضح ہو جائے گا جو آ کر ممبر سے کہے کہ اگر بھٹک جاؤں تو سیدھا کر دینا سمجھ لینا کہ وہ امام نہیں ہے معصوم وہ ہوگا کہ جو اہل بیت اتھار علیہ السلام کے گھر آنے سے بات واضح ہوئی اعتراض کا جواب واضح ہوا عصمت معصوم بنا کر بھیجا ہے پروردگار نے اہل بیت اتھار علیہ السلام اور بات آئے تطہیر تک آ گئی تھی تو جب اس چادر کے نیچے سب جمع ہو گئے اہل بیت اتھار علیہ السلام رسول نے فقط اہل بیت کو ہی اس کی نیچے رہنے کی اجازت دی اپنی زوجہ جناب ام سلمہ کم رتبہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی آنے کی اجازت نہیں دی لیکن اس کے بعد اس چادر کے اندر رہنے والے افراد جو رسول کے گھرانے کے افراد تھے جو اہل بیت اتھار تھے علیہ السلام ان کا تعارف کس انداز میں کروایا گیا جانتے ہیں نا حدیثیں کے ساتھ پڑی جاتی ہے ہر مجلس سے پہلے بھئی دیکھئے تعارف جب کرایا جاتا ہے پہچان جب کروای جاتی ہے تو کسے کروای جاتی ہے جو گھر کا سب سے بڑا بزرگ ہوتا ہے سب سے قابل احترام شخصیت ہوتی ہے اس سے کروایا جاتا ہے اس خاندان کا تعارف بھئی آپ سب کے خاندان کا تعارف کیا ہوگا جو سب سے بزرگ ہوگا اس سے تعارف کرایا جائے گا یا خاندان کے اندر کوئی ایسا فرد ہے جس کا کارنامہ بہت ہی کوئی بہت عالی کارنامہ ہے مثلاً کسی ایک خاندان کے اندر کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے تو اب اس خاندان کا تعارف کیا کرایا جائے گا خاندان والے افراد کہیں گے بھائی وہ فلا ہمارے معمو ہوتے ہیں فلا ہمارے بھائی ہیں فلا ہمارے بیٹے ہیں مشہور شخصیت کے ذریعے سے جت کا کوئی بہت ہی بہترین کارنامہ ہو اس کے ذریعے سے ان کا تعریف ہوتا ہے کسی کے گھر میں کسی خاندان میں کوئی فرد ہے وہ مثلا بہت ہی بڑے کیا کہتے ہیں انجینئر ہے تو ان کا تعریف اس کے ذریعے سے ہوگا کہیں پر جو ہے وہ کوئی عالم دین موجود ہے کسی کے خاندان میں تو اس خاندان کا تعریف اس خاندان کے افراد اس انداز سے تعریف کرائیں گے جو مرکزی شخصیت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے تعریف کرائی جاتا ہے یہ بتلائیے کہ کائنات کے اندر اس پوری کائنات کے اندر سب سے افضل ترین ہستی کون سی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود پڑھ دی ہے رسول کی ذات پر رسول کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا سب کا اتفاق ہے نا امہ خاصہ سب کا اتفاق ہے کہ اس سے افضل ترین ہستی اس کائنات میں پروردگار نے خلق نہیں کی تو اب اگر تعرف ہونا چاہیے تھا تو تعرف کس انداز میں ہونا چاہیے تھا کہ بھئی اس چادر کے نیچے کون ہیں رسول سین ان کی بیٹی جناب سیدہ ہیں ان کے داماد امیر المؤمنین ہیں اور ان کے نواز حسن اور حسین ہیں تعرف اس انداز میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ عجیب و غریب انداز کا تعرف نظر آتا ہے ہم فاطمتو وعبوها وبعلوها وبنوها اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد مرکزی حیثیت تعرف کے اندر اگر کسی کو قرار دیا گیا تو وہ جناب سیدہ کی ذات تھی کہا کہ یہ جناب سیدہ ہیں یا ان کے بابا ہے یا ان کے شہر ہے یا ان کے بچے ہیں پروردگار پہلے سے احتمام کرنا چاہتا ہے پروردگار بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہے تو رسول سب سے افضل ترین ہستی لیکن رسول کی اس وراست جو رسول اپنے سینے کے اندر رکھتے ہیں وہ جو سنت رسول اپنے سینے میں لے کر چلے جائیں گے اس دنیا سے اس دنیا سے جانے کے بعد اگر وہ وراست سنت کہیں نظر آئے گی تو وہ فاطمہ اور اولاد فاطمہ میں نظر آئے گی اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اچھا اب یہاں پر آ کر ایک سوال کیا جاتا ہے عربی زبان کی ٹیکنیکلٹی کے حساب سے وہ کیا کہ میں نے آپ کے سامنے کیا ترجمہ کیا ہم فاطمہ وہ فاطمہ ہیں وہ عبوہ ان کے بابا ہیں وہ بعلوہ ان کے شوہر ہیں وہ بنوہ اور ان کے بچے ہیں اب دیکھئے عربی زبان کے اندر جب ایک چیز ہوتی ہے سنگیولر ہمارے پاس انگلیش کے اندر اور اردو کے اندر کیا ہوتا ہے واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے انگلیش میں کیا ہوتا ہے سنگیولر ہوتا ہے اور پلیورل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ عربی زبان کی ایک خاصیت ہے ایک صفت ہے کہ وہاں پر ایک شخص کے لیے ایک الگ لفظ ہوتا ہے دو کے لیے ایک الگ ہوتا ہے اور دو سے زیادہ کے لیے الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک کے لیے الگ واحد جسے کہتے ہیں دو کے لیے جسے کہتے ہیں اسنان اور تین اور تین سے زیادہ کے لیے ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں جمع ٹھیک ہے تو اگر ایک ہو تو کیا کہا جاتا ہے مثلاً مثال دیتا ہوں میں آپ کو حسن ٹھیک ہے نا ہم جب کہتے ہیں حسنین یعنی دو حسن یعنی امام حسن اور امام حسین مل جائیں تو حسنین بنتے ہیں ٹھیک ہے خوب اگر تصنیہ کا سیگہ لگانا ہوں دو افراد کے بارے میں بات کرنی ہوں تو کہا جاتا ہے کیا الف لگایا جاتا ہے آخر میں نون بھی کبھی لگایا جاتا ہے کبھی نہیں وہ اپنی عربی زبان کی جو ہے وہ ٹیکنکلٹیز ہے جس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے دیکھیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ الف لگایا جائے گا ٹھیک ہے سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے جوانوں کے سیدہ دو سردار ہیں حسن اور حسین دو سردار ہیں اب اگر یہاں پر تعریف یہ کروانا تھا کہ اس چادر کے نیچے حسن اور حسین ہیں تو پر رسول کو کیا کہنا چاہیے تھا تعریف کیسے انداز میں ہونا چاہیے تھا ہم فاطمہ وابوہا وابعلوہا وابناہا کیا ہونا چاہیے تھا وابناہا یعنی کہ جناب سیدہ کے دو فرزند ہیں بھئی چادر کی نیچے دو ہی فرزند تھے تو یہ جمع کا سیغہ کیوں لائے گیا یہاں پر یہاں پر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس جمع کے سیغہ لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم یہ بتلانا چاہتا ہو کہ تم ظاہر میں دیکھ رہے ہو دو فرزند ہیں ارے میں فقط ظاہر میں نہیں دیکھ رہا حسین کی آل میں آنے والے باقی نو آئمہ کو بھی دیکھ رہا ہوں اور سب کی اسمت کی طہارت اسی آیت کے ذریعے سے دینا چاہتا ہوں تم دیکھ رہے ہو کہ دو اولاد ہیں میں اس اہلِ بیت کے اندر سب کے سب کو شامل کر رہا ہوں یہ جو بنوہا کہا ہے اس کے اندر حسن ہے حسین ہے اور امام حسین علیہ السلام کی ذریعے میں آنے والے باقی نو آئمہ بھی ہیں تو یہ اسمت یہ طہارت یہ ہونا بہت ضروری ہے کس کے لئے عقیدہ امامت کے ساتھ ساتھ رہے گی ہے اس لئے کہ جب تک عقیدہ امامت کے ساتھ ساتھ یہ سنت اور یہ سٹیمپ موجود نہیں رہے گی وہاں پر پہچان نہیں ہو پائے گی کہ کون من اللہ ہے اور کون من الناس ہے کون اللہ کی جانب سے آیا ہے اور کون لوگوں کی جانب سے آیا ہے جت کو لوگوں نے انتخاب کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہدایت کی ذمہ داری ہے تو وہ پروردگار عالم کی ہے اِنَّا حَدَيْنَا حُسْسَبِيلِ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے ہم نے رستہ دکھلا دیا اِمَّا شَاْكِرَا وَإِمَّا كَفُورَا اب چاہو تو شکر کرنے والے بن جاؤ اور چاہو تو کفران کرنے والے بن جاؤ پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلانے والے بن جاؤ پروردگار کا انکار کرنے والے بن جاؤ اگر تھی سوچ کر میں اور بہت کچھ آیا تھا لیکن وقت تمام ہو گیا اِمَّا شَاْكِرَا وَإِمَّا كَفُورَا یا شکر کرنے والے بن جاؤ یا کفران کرنے والے بن جاؤ اور سب سے بہترین شکر اگر کسی نے کیا ہے اس کائنات کے اندر نعمتیں مل جانے کے بعد شکر سب کرتے ہیں ہے نا نعمتیں مل جانے کے بعد شکر سب کرتے ہیں اور اس کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت ہمیں کونسی ملتی ہے شوہر باپ اولاد والدین یہ انسان کی سب سے بڑی نعمت ہے نا جس کو انسان سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے جس کے مل جانے پر انسان شکر کرتا ہے لیکن یہ کربلا والے تھے کہ ان نعمتوں کے چھن جانے پر صبر کیا ہے اور شکر کیا ہے ان نعمتوں کے چھن جانے پر شکر کیا ہے یہ مقام اور منزلت کب ملتی ہے نعمتوں کے آ جانے کے بعد شکر کرنا اور ہے ان نعمتوں کے چھن جانے کے بعد شکر کرنا اور ہے اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ نعمتیں چھن نہیں رہی ہے سید الشہدہ کے ساتھ جڑ رہی ہیں اور تو سید الشہدہ کے ساتھ جڑ جائے اسے دعابدی زندگی مل جایا کرتی ہے اسے ہمیشہ ہمیشہ کی حیات مل جایا کرتی ہے وگرنا انسان چلا جاتا ہے کون یاد کرتا ہے کسی کو لیکن اندازہ کیجئے چودہ سو سال گزر گئے سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ شہید ہو گئے سید الشہدہ کی زیارت پڑی جاتی ہے ان کے ساتھ ان کی زیارت پڑی جاتی ہے جو ان کے ساتھ شہید ہوئے وسائر شہدہ یہ ہے وہ وجہ یہ ہے وہ راز یہ ہے وہ سبب جو ان نعمتوں کے چھن جانے پر بھی شکر کا سبب بن رہا ہے بس عزیزہ نگرامی سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں سلام پیش کرتے ہیں اپنے دلوں کو کربلا لے چلیے آج گیارہ محرم ہے نا جنابِ زینب کی دل کی خواہش بھی ہوگی سیدِ سجاد کی دل کی خواہش بھی ہوگی کہ بابا کے لاشوں کو دفنا دیا جائے بے گورو کفن کربلا کی ریت پر پڑے ہیں چلیے غریب آقا کی بارگاہ ہمیں سلام پیش کرتے ہیں اپنے دلوں کو کربلا میں لے جائیے السلام علیکہ یا بابد اللہ وَعَلَى الْأَرْوَحِ اللَّتِي حَلَّتْ بِثَنَائِكَ عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ وَبَقِيَا لَيْنُ وَالْنَّهَارِ وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْأَحْدِ مِنِّي لِزِيارَتِكُمْ سب بلگر پڑھئے السلام علی الحسین وَعَلَى عَلِي بِنِ الحسین وَعَلَى اَوْلَادِ الحسین وَعَلَى صَحَابِ الحسین ہا عزیزو مجھے نہیں معلوم کہ وہ بی بیاں جو ایک دن تک اپنے قیور بھائی عباس کے ساتھ دندگی گزار رہی تھی جو قبی علی اکبر کے جہرے پر دیکھتی تھی کبھی حسین کے چہرے سے امید بانتی تھی تو کبھی قاسم کے چہروں کو دیکھا کرتی تھی ایک ہی دن کے اندر پورا گھرانہ اجڑ گیا کس انداز کے اندر بی بیوں نے شام کارٹی ہوگی خیمے بھی جل چکے ہیں اللہ اکبر سیدہ سجاد واحد مردوں کے اندر باقی بچے ہیں جو امام میں وقت ہو کر ایسے ایسے حکم دے رہے ہیں ایک مرتبہ ایک یارہ محرم کا دن آیا اللہ اکبر کون سا دن ہے مسئیبت اعظمہ کا دن دن ہے زینب قبرہ کی قربانی کے آغاز کا دن ہے جانتے ہیں نا جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو ایک مرتبہ خاندہ نے اسمت و طہارت کی خواتین کو کس نے سوار کر آیا تھا کہیں پر سید شہدہ آگے بڑھے ہوں گے کہیں پر عباس ابن علی آگے بڑھے ہوں گے کہیں پر علی اکبر آگے بڑھے ہوں گے امی لیلہ کو سوار کرایا ہوگا ارے ہر ہر بھر کے مرد نے اپنی خواتین کو سوار کرایا ہوگا کتنی شان اور شوقت سے یہ قافلہ چلا تھا لیکن ایک یارہ محرم کو ارے یہ کیسا موقع آیا ہے لئین سوار کراتا ہے ایک مرتبہ علی کی بیٹی ایک ایک خاتون کو سوار کراتی ہے لیکن سوار کرنے سے پہلے ارے ایک مرتبہ سید شہدہ کی طرف دیکھتی ہوگی میرا باج آیا کاش اپاہ سندہ ہوتے ارے زینب کو یہ زحمت نہ ہوتی ایک مرتبہ تمام بیبیوں کو سوار کرایا اب اکیلی علی کی بیٹی بچی اے عمام دلہ صلی اللہ علی کا عمام دلہ آپ کی بہن اکیلی موجود ہے سوار کرائے تو کون کرائے ایک مرتبہ یہ کاروان چلا ایک مرتبہ یہ باغیوں کا ایک مرتبہ دشمنوں کے بقول یہ باغیوں کا کاروان کوہ کے میدان کی طرف چلتا ہے شام کے میدان کی طرف چلتا ہے بس فقط ایک روایت آپ کے سامنے پڑوں گا ایک مرتبہ جب شام کے میدان میں یزید کے سامنے حسین ابن علی کا سر پہنچایا گیا تشت میں موجود تھا اور اس کے اوپر ایک چادر ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا ایک مرتبہ جیسے ہی اس کپڑے کو اس لعین نے ہٹایا ہے اور چھڑی مارنا چاہتا ہے ایک جملہ مقاتل نے لکھا زینب کوبرا سے مغاتب ہو کر یزید کہنے لگا اے ابن رسول اللہ اے بنت رسول اللہ اے علی کی بیٹی یہ بتا تیرا بھائی اتنا بوڑھا تو نہ تھا ارے یہ تیرا بھائی اتنا بوڑھا کیسے ہو گیا ایک مرتبہ زینب نے کہا اے ملود میرا بھائی اتنا بوڑھا نہ تھا اکبر کے غم نے حسین کو بوڑھا کر دیا مجھے نہیں معلوم اکبر کے غم نے اتنا بوڑھا کر دیا حسین زندہ ہوتے زینب کے سر سے جب چادر چھنتی سید سجاد کا بستر خیچا جاتا حسین کیسے برداشت کرتا الا و لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللذین ذلموا ایام قلبین قلبون پروردگارہ تجوہ آستا محمد اور آل محمد کا ہماری اس قلی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں پروردگارہ تجوہ آستا محمد اور آل محمد کا دنیا تشریعوں میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں پروردگارہ ان کی جان مال عزت اور عبرو کے حفاظت فرماؤں پروردگارہ تجوہ آستا محمد اور آل محمد کا حادرین محفل بانیاں محفل جو جو اپنے دلوں میں حاجات رکھتے ہیں پروردگارہ تمام کی حاجات کو بر فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مومنی مختلف قسم کی مشکلات کے اندر کی رفتار ہے پروردگارہ تجھے حسین کی بارگاہ میں حسین کے غم میں بہنے والے آسوں کا واسطہ پروردگارہ ان کی مشکلات کو دور فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں ظلموں سے تم ہو رہا ہے اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں نیس تو نعبود کر دے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم ماتم حسین